نایہ توشہ خانہ ریفرنس سبانی بیڈی آئی اور بوشہ بی بی کی گرفتاری کے خلاف درخواستوں پر آج سماعت ہوگی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق اور جسٹس سومن رفت امتیاز پر مشتمل بینچ سماعت کرے گا گرفتاری غیر قانونی ہے رہا کرنے کے حکمات جاری کیے جائیں یہ درخواست میں صدا کی گئی ہے اور آئندہ کسی بھی مقدمے میں گرفتاری ہائی کورٹ کے حکمات سے مشروط کی جائے یہ بھی درخواست دی گئی ہے رزوان قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوان کیا ڈیٹیلز ہیں یہ آج سلام آباد ہائی کورٹ کے دریجن بینچ بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کی توشہ خانہ کے نئے کیس میں گرفتاری کے خلاف درخواست اس پر سماعت کرے گی چیف جسٹس آمر فاروق اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل یہ دریجن بینچ ہے اس بوشہ بی بی اور بانی پی ٹی آئی کے درخواست پر سماعت کریں گے اور درخواست میں انہوں نے یہ صدا کا رکھی ہے کہ اس گرفتاری کو گیا قانونی قرار دیا جا اور عدالت آئندہ کسی بھی نئے مقدمے میں گرفتاری سے ایک کو جو ہے وہ عدالتی اجازت سے مشروط کرنے کا حکم دے اور اس درخواست پر آج سماعت کی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا رزوان پشاور ہائی کورڈ میں لاپتا فراد کیس وزیر اعلیٰ کے عبر پختونخہ طلبی کے باوجود پیش نہ ہوئے ہم نے وزیر اعلیٰ کو طلب کیا تھا چیف جسٹس پشاور ہائی کورڈ نے یہ کہا وزیر اعلیٰ بنو واقعے کے معاملات کو خود دیکھ رہے ہیں ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے بتایا گیا آج بنو جرگاہ ممبران سے ملاقات ہے اس لیے وزیر اعلیٰ نہیں آسکے ایسی حوالے سے زیشان کا کخیل پشاور ہائی کورڈ کے چیف جسٹس اشتیاک ابراہیم نے کی ہے آج جو ہے عدالت نے وزیر اعلیٰ خبر پختونخوالی امین گنڈپور کو پیش ہونے کی ہدایت دیتی اور یہی کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ عدالت کو بتائے کہ وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے اور لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے لیکن آج جو ہے تلبی کے باوجود بھی وزیر اعلیٰ پیش نہ ہو سکے جس پر جو ہے ایڈوکیٹ جنرل شافی صلی اللہ بن خیل نے عدالت کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ بنو میں پیش آنے والے واقعے کی تحقیقات میں مصروف ہے اور آج ان کی ملاقات ہے بنو کے مشران کے ساتھ اس لیے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکے ہیں جس پر عدالت نے یہی استفسار کیا کہ کل آپ کے ساتھ بھی اسی طرح ہو رہا تھا اس لیے آپ اس معاملے کو سنجیدہ لیں اور سیفٹی کمیشن کے ساتھ دیگر اقدامات اٹھائے کیونکہ اکثر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عدالتی حکامات کے باوجود بھی لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اگر کوئی ملزم ہے یا مجرم ہے ان کے خلاف مقدمات درج کر کے کاروائی کی جائے اور بے گناہ لوگوں کو اس طرح گرفتار نہ کیا جائے جس پر شاہ فیصل اتمنخیل جو ایڈوکیٹ جنرل ہے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ حکومت اس معاملے میں بہت زیادہ سنجیدہ ہے اور انہوں نے جی ایٹی سمیں دیگر اقدامات اٹھائے ہیں اور جو لاپتہ افراد اس معاملے کو وہ دیکھ رہے ہیں عدالت نے پندرہ دن کے اندر جو ہے وہ ریپورٹ طلب کر لی اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگلی سمات پر اگر ضرورت پڑی تو وزیراعال خبر فتن خواہ کو ایک بار با ایک بار پھر طلب کر سکتے ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ پہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ ملک میں ادم استحکام اور انتشار پی ٹی آئی کا منشور ہے وہ ہمیشہ لاشوں کی تلاش میں رہتے ہیں این تحریک انصاف سیاسی نہیں درشدگر جماعت ہے برنو واقعہ تحریک انصاف نے خود کیا تاجروں کے عمد مارچ میں دیگر جماعتوں کے ساتھ تحریک انتشار بھی شامل تھی ملک میں ایک سیاسی جماعت جس کو تحریک انتشار بھی ہم کہتے ہیں اور ٹی ٹی پی ٹی آئی بھی کہتے ہیں تحریک طالبان پاکستان تحریک انصاف اس کی شروع سے کوشش رہی ہے کہ اس ملک میں جو سیاست کی جائے وہ انتشار کی سیاست کی جائے تشدد کی سیاست کی جائے اور اس ملک کے حالات کو خراب کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اس ملک میں ایکنومک سٹیبیلٹی نہ آئے وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ لاشوں کی تلاش میں رہتے ہیں میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ یہ لاشوں کی تلاش میں رہتے ہیں بنو میں ٹریڈرز کا ایک امن مارچ تھا ٹریڈرز کے امن مارچ کے اندر چند سیاسی جماعتوں کے لوگ شامل ہوئے طریقے انتشار کے لوگ بھی شامل ہوئے بنو کا واقعہ آپ کے لوگوں نے خود کیا مسلح جتھے آپ نے بھیجے مسلح جتھوں نے وہاں پہ فائرنگ کی دہشت گردی کا جہاں واقعہ ہوا وہاں پہ لوگوں کو لڑانے کی کوشش کی دنگا فساد کروانے کی کوشش کی اللہ کا شکر ہے ہم بڑے نقصان سے بچ گئے کیسر صاحب میرے لیے بہت کام ہے مگر یہ انہیں نے کہاں سے اخذ کیا کیا میمبرز کا نام بتایا کس نے کس کو اپروچ کیا کس نمبر سے کال آئی کو بتائیں تفصیلات تو کوئی نہیں ہے نا ہواں میں ایک تیر جو ہے وہ چلا دیا اور دوسی بات یہ ہے کہ میں دیکھئے بڑا کلیر ان معاملات کی اوپر کہ کوئی کسی کو نہ اپروچ کر رہا ہے نہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے پیپلز پارٹی کی حوالے سے نیر بخاری صاحب کا ایک بیان آ چکا ہے پیپلز پارٹی حکومت کا ساتھ دے گی اور آرٹیکل سکس والے معاملے پہ انہوں نے اپنی بڑی کلیر بتایا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں اس کے اوپر نیر بخاری صاحب کا سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دہشتگر جماعت ہے اور یہ بلکل یہ آرٹیکل سکس والی کاروائی بلکل ہونی چاہیے آپ اسیمڈی کیسے توڑ سکتے ہیں وزیر اللہ خیابر پختوں کا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بنو مشران پی ٹی آئی مائدین اور تمام لوگوں نے باتچیت کے ذریعے معاملہ حل کر لیا ہے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ عبام کی حمایت کے بغیر کام یاد نہیں ہو سکتی ہم سب نے مل کر صوبے میں ان قائم کرنا ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں فوج نے قربانیہ دین سلام پیش کرتے ہیں میں بنو کے مشران کا اور میری جو پارٹی کی وہاں پہ میرے ذمہ دران ہیں پارٹی کے ان کا اور اس کے علاوہ تمام ان لوگوں کا جنہوں نے بنو کے اندر ابھی واقعہ پیش آیا تو انتظامہ کے ساتھ تعاون کر کے اس واقعے کے بعد عباس میں بیٹھ کر بات چیت کر کے ایک بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا پورے صوبے کے عوام سے میری گزارش ہے کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ عوام کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی آپ بھی نشاندہ ہی کریں میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہماری فوج نے جو قربانی دی ہماری پولیس نے جو قربانی دی اور ہماری عوام نے جو قربانی دی میں ان کو اور ان کے خاندان والوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور اس صوبے کے ادھر انشاءاللہ ہم نے امن بھی قائم کرنا ہے اور انشاءاللہ دہشتگردی کا بھی خاتمہ کرنا ہے موشن اطلاعات خیبر پختونخہ بیریسٹر سیف گاوی فاک کی وزیر اطلاعات اتا تارڑ کے بیان پر عدی احمد لاشوکی سیاست مسلمی اگنون کا ہی وطیر آ رہا ہے انتشاری سیاست بھی مسلمی اگنون ہی کا شیوہ ہے جالی حکومت کے پاس سیاسی بانبازی کے سوا کچھ نہیں ہے جالی حکومت بانی پی ٹی آئی اور تحریک انصاف کی بڑھتی مقبولیے سے خائف ہے جالی حکومت کے وزراء بدحواسی میں کچھ بھی بول دیتے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے آئندہ دو سال میں صبحوں کو ٹرانسفر اور سود ادائیوں کے بعد وفاق کو اخراجات کے لیے کرز لینا پڑے گا اخراجات پورے نہ کرنے کے لیے وفاق اور روزانہ کی بنیاد پر تیس سرب روپے سے زائد کرز لینا پڑے گا اور دفاعی اخراجات پینچن حکومتی اخراجات تنخواہوں کی ادائیوں کے لیے وفاق کے پاس پیسے نہیں ہوں گے مدصر علی رانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مدصر کیا کلکلیشنز ہیں جی وزارت خزانہ کی جانب سے جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ آئندہ مالی سال دو ہزار پچیس چھبیس کے بعد جو مالی سال دو ہزار چھبیس ستائیس آئے گا اس کا جو وفاقی بجٹ ہوگا اس میں سود ادائیگیاں اور این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو رقم صوبوں کو ٹرانسفر کی جائے گی یہ دو بڑی ادائیگیاں کرنے کے بعد وفاق کے پاس پیسے نہیں بچیں گے حکومتی اخراجات کے لیے دفاعی اخراجات کے لیے پینشنز کے لیے گرانٹ کے لیے اور جو تنخواہوں کا بل ہوگا اس تمام کو ادا کرنے کے لیے حکومت کو روزانہ کی بنیاد پر کرز لینا ہوگا جو تخمینیں لگائے گئے ہیں کہ حکومت کو روزانہ کی بنیاد پر تقریباً تیس ارب روپے تک کا کرز لینا ہوگا این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کو ادائیگیاں اور جو کرز پر صود کی ادائیگیاں ہیں ان کا حجم مجموعی طور پر بیس ہزار چھ سو تیس ارب روپے تک پہنچ جائے گا جبکہ مالی سال دو ہزار چھبیس ستائیس کا جو ٹوٹل بجٹ ہوگا وہ تقریباً اکیس ہزار ارب روپے سے کچھ زیادہ ہوگا جس میں سے صود ادائیگیاں اور این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو صوبوں کو پیسے ٹرانسفر کیے جائیں یہ رقم بیس ہزار چھ سو تیس ارب روپے نکال دی جائے تو وفاق کے پاس صرف اور صرف تقریباً چار سو سے پانچ سو ارب روپے کی رقم بچے گی جس کو تمام تر اخراجات باقی جو پورے کرنا ہوں گے اس کو وفاق کرز لے کر پورے کرے گا وزارت خزانہ کی دستاویس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اخراجات بڑھ رہے ہیں سود پر ادائیگیوں کے اخراجات روا مالی سال کی نسبت بڑھ کر دس ہزار سے بھی تجاوز کر جائیں گے اور اسی طرح این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو صوبوں کو رقم منتقل کی جائے گی اس میں بھی تقریباً انتیس فیصد سے زائد کا انکریز دیکھنے میں آئے گا ایک سال کے بعد اور یہ رقم بڑھ کر دس ہزار دو سو ارب روپے سے تجاوز کر جائے گی حکومت نے جو دو ہزار چھبیس ستائیس کا مالی سال ہوگا اس کے دوران جو تقریباً پندرہ سو ارب روپے کی سبسڈی ہوگی اسی طرح پینشنز کے لیے اور حکومتی اخراجات ہیں ان کا جو بل ہوگا وہ تقریباً ستارہ سے اٹھارہ سو ارب روپے کے لگ بھگ ہوگا دفاعی اخراجات کا حجم جو ہے وہ تقریباً بائیس سو سے چوبیس سو کے درمیان بائیس سو سے چوبیس سو ارب روپے کے درمیان ہوگا ان تمام کو ان تمام در جو اخراجات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے حکومت کو روزانہ کی بنیاد پر کرز لینا ہوگا اگر حکومت پی ایس ڈی پی جو ابھی تک کے ابتدائی تخمینیں ہیں کہ مالی سال دو ہزار پچیس چھبیس 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 ستائیس میں جو بڑھ کر تقریباً ساڑھے سولہ سو ارب روپے تک پہنچ جائے گا اخراجات اور پی ایس ڈی پی کو ملانے کے بعد حکومت کا جو مجموعی طور پر اخراجات ہوں گے مالی سال دو ہزار چھبیس ستائیس کو دوران وہ تقریباً دس ہزار ارب روپے کے لگ بگ پہنچ جائیں گے اور ان تمام کی ادائیگیوں کے لیے حکومت کے پاس پیسے نہیں ہوں گے جو ادا کرنے ہوں گے پیسے حکومت کو وہ مقامی اور جو بیرونی کرزہ جات ہے وہاں سے کرز لے کر یہ روزانہ کی بنیاد پر اخراجات شکریہ آپ کا